یہ آج کا ہمارا احتجاج قبلہ کنزل علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد شرف عصب جلالی صاحب کی گرفتاری جو ہی ہے اس کی مضمت کے لئے ہم احتجاج کر رہے ہیں اور قبلہ کنزل علماء نے کوئی نئی بات نہیں کی چودہ صدیوں کا مسئلہ عوام کے سامنے پیش کیا ہے لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے جن کو سمجھ نہیں آرہا ہمارے امام کے سامنے جو بیٹھے گا ہے ہمارے امام اس کو سمجھائیں گے وہ مسئلہ جو عقیدہ علی سنت ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آئی اور کچھ غیروں کے ہاتھوں لگ کے غیروں کے اشاروں پہ انہوں نے امام جلالی کو جیل میں ڈالا ہے اور جن کی انشاءاللہ ہم مضمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ایک علمی مسئلہ تھا حکومت اس کے اندر کیوں آئی حکومت کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہ مسئلہ امام جلالی کا مسئلہ نہیں چودہ صدیوں کا مسئلہ ہے ہم اسی مسئلہ پہ ہیں اور اسی مسئلہ پہ انشاءاللہ ساری زندگی پہلا دیتے رہے گے جو مسئلہ بیان کیا وہ عقیدہ علی سنت ہے اور جو اسے ہٹ لے وہ عقیدہ علی سنت سے ہٹ لے عقیدہ علی سنت وہ ہے جو ہمارے امام جلالی نے پیش کیا ہے اس میں حکومت کو نہیں آنا چاہیے تھا یہ ایک مسئلہ علمی تھا علماء کو حل کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا ان کی گفتگو سننی چاہیے تھی ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی جو مسئلہ نکلتا نکلتا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں سو فیصد یقین ہے ہمارا ڈاکٹر جس وقت مسئلہ بیان کر رہا تھا اس وقت بھی سچا تھا ہمارا ڈاکٹر آج بھی سچا ہے اور انشاءاللہ جیل کی سواخوں سے ہمارا ڈاکٹر سرخ رو ہو کے واپس آئے گا یاد رکھ لیں بنتا قید میں بھی چلا جائے تو اس کی سوچ اور اس کی فکر قید میں نہیں جاتی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو جیل میں ڈال دیا تو ان کی سوچ ختم ہو گئی ہمارا ڈاکٹر کل بھی سچا تھا ہمارا ڈاکٹر آج بھی سچا تھا ہمارا ڈاکٹر آج بھی سچا تھا ہمارا ڈاکٹر آج بھی سچا تھا